اسلام علیکم پیارے دوستو کیا آلچال ہے امید ہے کہ آپ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو آج ہم مسجد میں آئے ہیں مسجد میں ایک سیٹ اپ لگا ہوا ہے وہ چیک کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیسی یو پی ایس لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ایم پی پی ٹی لگا ہوا تھا جو کام نہیں کر رہا تو ہم نے یہ سارا چیک کیا ہے یہ ایم پی پی ٹی جو ہے یہ سیکھ سے کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو اتار دیں گے اس ایم پی پی ٹی کے جگہ پر ہم سیمکو کا ہائیبرٹ اسی ایم پیر کا پیور ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر لگائیں گے یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو کوشش کریں کہ ایم پی پی ٹی اچھا لگوائیں اگر آپ ہلکا ایم پی پی ٹی لگوائیں گے تو آپ کو اچھا ریزلٹ نہیں دے گا تو اب اوپر پہلے سولر پینل جا کر چیک کرتے ہیں تو پیارے دوستو یہ سولر پینل آپ دیکھ لیں پہلے جو لگے ہوئے تھے اس ایم پی پی ٹی کے ساتھ سارے چھے کے چھے سولر پینل ہی پیرر میں لگے تھے تو ایک سولر پینل یہاں سے نکل گیا تھا ہوا کے پریشر سے تو وہ ٹوٹ گیا ہے تو باقی یہ پانچ سولر پینل موجود ہیں ایک سولر پینل ہم نے اور نیا مگوایا ہے کیونکہ ہم نے دو دو پینل کی سٹرنگ بنانی تھی تو پھر چھے سولر پینل چاہیے تھے تو ایک سولر پینل اور لے کر ہم نے اس کے مکمل کنیکشن کر دیئے اس سولر پینل کو بھی ہم نے فٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دو دو پینلوں کو سیریز کر کے پھر تینوں سیریز جو بنی ہیں ان کو پیرلر کر دیئے تو وائر نیچے لے گئے ہیں اب نیچے چلتے ہیں ایم پی پی ٹی کو لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آپ شکریہ بغیر چوب دو bath زنatter ایم پاک چھے اس چھے پوچ پوچ جی پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بتیس اشاریہ دو امپیر اور پیوی سے اکتیس فولٹ آرہے کتیس اشاریہ آٹھ اور آگے جو لوڈ ہے ہمارا وہ بتیس امپیر لوڈ چل رہا ہے جو یوپی ایس کو جا رہی ہے یہ بھی میں آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں یہ دیکھیں اکتیس باتیس امپیر ٹھیک ہے یہ سیمکو کا اسی امپیر کا ہائیبرٹ ایم بی پی ٹی چارج کنٹرولر ہے جو ہم نے اس دیسی یوپی ایس کے ساتھ لگایا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں یہ یوپی ایس میں مین نہیں ہے بابڈا اس مرکت اس نے آف کی ہوئی ہے تو یہ سارا لوڈ جو ہے نا یہ مسجد ہے مسجد میں اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کتنے پنکھے چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً آٹھ پنکھے اس پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے سا آٹھ پنکھے اور یہ بتیس امپیر ہمیں یہ ایم بی پی ٹی لوڈ دے رہا ہے اور جو یوپی ایس سے ہے وہ بھی بتیس امپیر ہی لوڈ ہے یعنی کہ جتنا ہمیں یہ پنکھے یوز کر رہے ہیں اتنا ہی ہمیں یہ سولر پینل اوپر سولر سے آ رہا ہے چھے پینل لگے ہوئے ہیں ڈیڑھ سو بارڈ والے تو جی پیارے دوستو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی ہم نے سیٹنگ کیا رکھی ہوئی ہے سیٹنگ چیک کرنے کے لیے اس بٹن کو انٹرو والے کو پریس کرنا ہے تھوڑی دیر تو اس کے بعد یہ دیکھیں یارہ شارعہ آٹھ پر جب بیٹری آ جائیں گی تو پھر اس میں آٹومیٹکلی وابڈا ان ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جیسے تیرہ شارعہ دو پر بیٹری جائے گی صبح جب سوری نکلے گا تو یہ وابڈا آف کر دے گا چودہ شارعہ دو تک یہ بیٹری کو چارج کرے گا اور بعد میں جو اس کی برک چارجنگ ہے وہ چودہ شارعہ چار تا تو پیارے دوستو یہ اس کی سیٹنگ ہے جو ہم نے کی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی اچھا ایم بی پی ٹی سیمکو کا چارج کنٹرولر ہے اور جن دوستوں نے بھی اپنے گھر میں دیسی یوپیا سے لگوائے ہوئے ہیں تو وہ اس طرح کے پینلز لگوا کر اگر ان کا بجڈ کم ہے تو وہ کم بجڈ میں اگر ان کے پاس چھوٹے سولر پینل ہیں تو وہ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر چھوٹے نہیں ہیں پینل نئے لینے ہیں تو ایک ایم بی پی ٹی لے لیں اور دو بڑے پینل اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر آپ بارہ وولٹ پر چلائیں گے یعنی کہ سنگل بیٹری پر تو ایک ہزار وارڈ تک کے سولر پینل اس کے ساتھ لگ جائے گے اور اگر آپ نے دو بیٹریوں والا یوپیا سے چوبیس وولٹ پر چلانا ہے تو پھر دو ہزار وارڈ تک اس کے ساتھ چار بڑے پینل آپ لگا سکتے ہیں تو یہ بہترین سسٹم ہے کم بجڑ میں تھوڑے پیسوں میں یہ جو ساتھ آٹھ سو وارڈ تک کا لوڈ ہے گھر میں جس میں چار پانچ پنکھیں ایک ایل ایڈی ٹی وی لائٹ لائٹیں چار پانچ ہوگی تو یہ گھر کا دیکھن جتنا لائٹ لوڈ ہے وہ سارا اس پر چل جاتا ہے پیارے دوستو ہم نے آپ کو ساری ٹیسٹنگ اور سیٹنگ بھی بتا دی ہے تو آپ دوستوں کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لازمی سبکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اگر کسی دوست نے اس طرح کا سسٹم ہم سے لگوانا ہو اپنے گھر میں وہ لگوا بھی سکتا ہے اور کسی قسم کی کوئی معلومات لینی ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے اوکے اللہ حافظ پیارے دوستو اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں آگے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ پیارے دوستو